بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں آپ تمام لوگ اپنے گھروں میں خوش و آباد ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو یوں ہی ہستا بستا اور آباد رکھیں نین ایک تمنہوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں ویڈیو کے جانب شاپنگ کے لیے نکلے ہیں بچوں کی عید کے کپڑے لینے کے لیے اور اپنے کپڑے لینے کے لیے اور تھوڑی بہت گروسری کرنے کے لیے دکھرتے ہیں گروسے آئٹمز بہت زیادہ نہیں فیلہا لینے تھے کیونکہ عید کی چھوٹیاں جو ہے نا وہ ہم گھر جا کر ہی مناتے ہیں یہاں پر ہم پردیسی ہی ہیں تو بس گھر چلے جاتے ہیں ہم عید کرنے کے لیے چھوٹی ہو یا بڑی ہو یا کسی بھی اوکیئن بے ہم گھر چلے جاتے ہیں تو یہاں پر میں آئی تھی بچوں کے کپڑے خریدنے کے لیے یہاں تو میں چیز ویلیو سے کپڑے خریدتی ہوں وہاں سے بہت میاری اور اچھی کوالیٹی کے کپڑے جو ہیں وہ آپ کو مل جاتے ہیں ریزنیبل پرائز پر اور امپورٹڈ کپڑا ہوتا ہے ہر طرح بھی آپ کو ورائٹی مل جاتی ہے لو کاسٹ میں بھی اور میڈل کاسٹ میں بھی آپ کو جو ہے نا وہ بچوں کے ریڈی میڈ ڈریسز جو ہیں وہاں سے مل جاتے ہیں تو کیجیولی گھر میں عمومن پہننے کے لیے بچوں کی ٹراؤزر شرز پرنٹ شرز وغیرہ جو ہے نا وہ میں چیز ویلیو سے پرچیز کرتی ہوں اور دوسرا جو ہمارا سٹور ہے وہ ہے امتیاز امتیاز سے میں بچوں کے جو ہے نا وہ کپڑے بھی خریدتی ہوں اور گروسری وغیرہ بھی میں نے وہی سے ہی کرنی ہوتی ہے چیز ویلیو میں گروسری نہیں ہے وہاں سے آپ گروسری نہیں کر سکتے کپڑے وہاں پر ہوتے ہیں اور جو بھی فیبرک آئٹمز ہیں وہاں سے مل جاتے ہیں اور ٹوٹلی آپ وہاں سے گروسری نہیں کر سکتے تو وہاں پر کپڑے لینے کے لئے ہی ہم جاتے ہیں تو دونوں ہی راستے میں پڑتے ہیں ایک پہلے چیز ویلیو آ جاتا ہے اسلام آبا جاتے ہوئے اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ کو واپس آتے اور ٹرننگ پر امتیاز ٹوٹ مل جاتا ہے تو تقریباً دونوں کا فاصلہ کم ہی ہے تو ہم دونوں ہی وزیٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہم جا رہے ہیں راستے میں موسم بہت ہی پیارا تھا بہت سوہانا موسم تھا کلاوڈی ویدر تھا اور گرمی بلکل بھی نہیں تھی خیر گرمیوں میں گرمی ہوتی تو ہے لیکن اس حساب سے نہیں تھی کہ آپ سینے میں شرابور ہو جائیں اور بس اس طرح ہم جا رہے تھے اور یہاں پر گرینری اتنی زیادہ ہے الحمدللہ جو لوگ دوسری دنیا میں رہتے ہیں خاص طور پر جو پنجاب کے تو خیر ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے گرینری ہے لیکن جو سین یا بلوچستان ایریا سے آتے ہیں وہ تو اسلام آباد کی گرینری پہ فیدا ہو جاتے ہیں اور میرے ساتھ بھی کچھ اس طرح ہوا تھا چند سال پہلے میں کراچی تھی اور وہاں پر گرینری کو دیکھنے کو ہی نہیں ملتی بہت کم گرینری ہے وہاں پر اور جیسے ہی ہم لوگ یہاں اسلام آباد شیفٹ ہوئے تو گرینری دیکھ کر تو مجھے اتنی خوشی ہوتی تھی کہ یہاں پر ہم روڈز پر جاتے ہیں تو کتنی گرینری ہے آس پاس سراؤنڈنگ میں اور ویدر جو ہے وہ ٹاپ کلاس ویدر ہے تو ڈریس جو میں نے پرچیز کیا تھا وہ میں آپ کو یہ دکھا دیتی ہوں ایکشلی میں نے نا گول احمد کا جو ہے وہ اونلائن ڈریس سلیک کیا تھا کہ مل لیکن وہ مجھے ڈیلیور نہیں ہوا مجھے ویٹ کرتے کرتے دو ہفتے ہو گئے اور اید کے دن بلکل پاس آگئے اور میں نے سوچا کہ اب تو مجھے کوئی بھی سلائی کر کر نہیں دے گا تو پھر میں نے سوچا کہ چلیں ریڈی میڈ لینے ریڈی میڈ میں یہ کہ مجھے ٹراؤزر کی فٹنگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ڈسٹرپ کرتی ہے یوزیلی ٹراؤزرز تنگ ہوتے ہیں شرس ایکسٹرا لارز بھی لے لینا تو ان کے ٹراؤزرز تنگ ہوتے ہیں تو خیر میں نے پھر یہ لے لیا امتیاز سے تو خیر مجھے ریڈی میڈ ڈریس نہیں میں نے پرچیس کی اپنے لیے بچوں کے لیے خریدے اور میں نے رابی سنٹر سے یہ ڈریس لیا اور بہت ہی ریزنیبل قیمت پہ مجھے جو ہے وہ ڈریس مل گیا اور اید کا موقع چاہے چھوٹی اید ہو چاہے بڑی اید ہو میں اسی تقسم کے ڈریس پہنتی ہوں مجھے لون ہی پسند ہے اور لون امپرائیڈیڈ تھوڑی سی ہلکی بھلکی جو مجھے بعد میں بھی کام آئے اس طرح کے ڈریس میں لیتی ہوں فینسی ڈریس میں نہیں پہنتی بلکل بھی فینسی ڈریس کے میں حق میں نہیں ہوں کیونکہ بہت سے ڈریس میرے جو ہے نا وہ اسی طرح کے اسی طرح پڑے ہوئے ہیں جو میں نے شادیوں پہ بنائے بہائی کی شادی پیدے وریاں کسی اور فنکشن پہ پینے بنائے تو وہ اسی طرح ہی پڑے رہتے ہیں اس چیز کے میں بالکل خلاف ہوں کہ اس طرح کے اوکیان پہ بھی بندہ فینسی ڈریس خرید لے اور وہ پھر بعد میں پڑے رہے ہیں میں اس طرح کے ڈریس لیتی ہوں جو میں بعد میں گھر میں پہن سکوں تو اس طرح کی یہ دیکھیں یہ جو اس کا فرانٹ پینل ہے ایمبرائیڈیڈ ہے لیس اسی طرح ہی بازوں پہ دامن پر لگی ہوئی تھی اور دوبٹہ بھی بہت ہی خوبصورت تھا اور کلر بھی بہت اچھا لگا مجھے اور پیچ کلر ہے اور دوبٹے کے بھی چاروں طرف جو ہے وہ پھلٹا لگا ہوا تھا اور شرٹ کے جو چاک ہیں ان پہ بھی پھلٹا لگا ہوا اور ایمبرائیڈیڈی بڑی ہی نفیس تھی ساف ستری سی اور سیکونس ورک تھا بہت ہی باریک باریک سے ملٹی کلر شرٹ کے جو تارے تھے وہ بیچ میں لگے ہوئے تھے اور وہ روشنی میں جگمگاتے ہیں بہت پیارے لگتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ دوبٹے بڑی اچھی نفاست کے ساتھ سلائی ہوا ڈریس تھا اور ویسے میں نے یہ فرسٹ میرا ایکسپیرمنٹ ہے کہ اس طرح کے لون کے ڈریسز جو ہیں وہ میں پرچیز کروں ریڈی میڈ دوسرے تو فیبرک کے میں خریدتی ہوں لیکن لون کا میں نے فرسٹ ٹائم یہ ایکسپیرمنٹ میرا رہا ہے کہ میں نے ریڈی میڈ لیا ہے اور یہ کوئی کسی برینڈ کا نہیں ہے یہ لوکل ہی ہے اور بہت اچھا رہبی سنٹر سے مجھے جو ہے وہ مل گیا اور ریزنیبل پرائس میں مل گیا ٹاؤزر کے بھی پانچے ہیں ان پہ بھی لیس لگی ہوئی ہے اور جلری بھی میں ہلکی پھلکی پہن تھی مجھے نہیں پسند اور مدرز سپیشلی جو ہے وہ ہیوی جلری پہن بھی نہیں سکتی کیونکہ بچے ساتھ ہوتے ہیں اور وہ خود بچوں کو ریڈی کرنا اور بندہ سے ڈسٹرب سا ہو رہا ہوتا ہے انیزی انکمفرٹیبل میں نہیں چاہتی کہ میں فیل کروں فینسی شینسی بھی لگیں اور آن کمفرٹ جو ہے نا وہ بھی نہ بندہ فیل کرے تو جلری جو ہے نا وہ میں نے لائٹ سی جلری اس طرح لے لیتی مجھے ٹاپس پسند ہیں لٹکنے والے جھنکے ٹائپ جو ائر رنگز ہوتے ہیں وہ مجھے بلکل بھی پسند نہیں اور نہ ہی میں نے کبھی پہنی ہے اور پھر یہ ہلکی پھلکی سے ایک دو رنگز لے لی اور سار ٹاپس لے لی ہے اور پھر اس کے بعد پھر شاپنگ پہ نکلی ہوں اور کھانا جو ہے وہ باہر سے نہ کھایا جائے ایسا پوسیبل نہیں ہے کیونکہ گھر آ کے بلکل ہمت جواب دے چکی ہوتی ہے کہ بچوں کے ساتھ اتنا مغز ماری کر کے جو ہے وہ بلکل بھی جو ہے نا وہ بلکل دل نہیں کھا رہا ہوتا کہ ہم آ کے تو گھر کھانا بنائے تو بس یہ کھانا جو ہے وہ ہم نے ریسٹورنٹ میں ہی کھا لیا اور چکن کڑاہی بہت ہی مزے کی ہے ریسٹورنٹ کی جو تھی بہت ہی مزے دار ہے تہذیب کی اس طفعہ آئسکریم نہیں کھائی بچوں کے چچا ساتھ تھے اور انہوں نے بچوں کو آئسکریم لے کر دی ہے ایک اور پولر سے بہت ہی ٹیسٹی آئسکریم تھی بچوں نے بہت انجائی کی اور فول چوکلیٹ تھی بچے تو جو ہے نا وہ چوکلیٹ کے ویسی دیوانے ہیں اور انہوں نے بہت زیادہ انجائی کیا بچوں نے اور بس یہ ہی ہمارا بس وہ ایک ٹرپ بن جاتا ہے ایک ٹرس لینا ہونا تو پورا ایک ٹریپی بن جاتا ہے کہ آپ لوگ پہلے شاپنگ کے لئے جائیں پھر اس کے بعد کھانا کھائیں آئسکریم کھائیں بچوں کی مجھے ہو جاتی ہیں اور بس یہ ہی انجائیمنٹ ہوتی ہے اور بس یہ ہی میرا ویلوگ تھا آج کا امید کرتی ہوں آپ کو میرا ویلوگ پسند آیا ہوگا اور اگر پسند آتا ہے تو کانڈلی لائک ضرور کریں شیئر کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں